اسلام علیکم کیا حالے کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیک آن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور میرے انسٹراغرام کی آئی ڈی ہے بشرا عابید کے نام سے تو پلیز اس کو بھی فالو کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگتی ہیں تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ جا رہے تھے بچوں نے بولا کہ تذرے کا دن ہے تو دل نہیں جارا کچھ بھی گھر پہ کھانے کو تذرے کو ویسے بھی ہم لوگ باہر سے ہی کھانا کھا لیتے ہیں زیادہ تر کیونکہ تذرے کو میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں تو دو بہر کا کھانا تو گھر میں کر لیتی ہوں لیکن شام کا کھانا جو ہے وہ تھک جاتی ہوں بہت زیادہ تو گھر میں نہیں بنا پاتی تو بچے پھر کئی نہ کئی بولتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھانا ہے باہر سے تو کبھی ہوتیل چلے جاتے ہیں تو کبھی کیف سی کیف سی کم ہی جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر فاسٹ فورڈ اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا سہت کے لیے لیکن کبھی کبھار کھا لینا چاہیے جب بچوں کی خوشی میں والدین کی خوشی بھی ہوتی ہے سٹارٹ میں مجھے بھی بہت بہت سند تھی یہ ساری چیزیں فاسٹ فورڈ برگر پیزے بہت زیادہ یوز کرنا شروع ہو گئے تھے ہم لوگ سب بچے بھی لیکن آشتہ آشتہ تھوڑا کم کی ہے کہ یہ سید کیلئے اچھی چیزیں نہیں ہوتی تو اب پیزہ وغیرہ تو میں گھر پہ بھی نہیں بناتی کیونکہ پہلے بہت گھر میں میں بیک کر لیا کرتی تھی اب تو چھوڑ دیا ہے میں نے گھر پہ بھی بچے بھی نہیں اتنی فرمایش کرتے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں کھانا جب کبھی بیٹے کو بھی بولوں کہ کچھ لے آئے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مما مجھے گھر کا کھانا کھانا ہے مجھے اب باہت کا نہیں کھانا کھانا تو اچھا لگتا ہے مجھے لیکن کبھی کا بار اگر میں تھک جاتی ہوں تو پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگتا میں کہتی ہوں نہیں کبھی کا بار آپ باہر سے لے آیا کریں اتنا وہ نہیں ہوتا برڈن جو میرے اوپر ڈالتی ہو وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے تو ہم لوگ فائنلی پہنچ چکے تھے کہ ایف سی میں کہ ایف سی میں جو چکن ہوتا ہے وہ جا کے کھانے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے تو جو گھر پہ میرے ہیسپنٹ بھی بہو رہے تھے کہ آپ گھر پہ آرڈر کر لیں میں نے کہا نہیں جب تک گھر میں آتا ہے تو وہ ایک دم تھنڈا ہو جاتا ہے تو اچھا نہیں اس کا جو کرنچ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا سوفٹ ہو جاتا ہے تو فائنلی ہم پہنچ چکے تھے یہاں پہ بھی بہت سارا ٹائم لگتا ہے کیونکہ کافی رش رہتا ہے جو آرڈر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا زیادہ رش ہوتا ہے لمبی لائن ہوتی لیکن فائنلی تھنڈے کو ہم لوگ گئے تھے تو نوربل رشتہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا اور اس کے بعد ہم لوگ جہاں بیٹھ کر ویٹھ کر رہے تھے میں میرے ہسپنٹ میرا چھوٹا بیٹا بڑی بیٹی اور بیٹا دونوں لینے گئے ہوئے تھے کی افسی کا آرڈر اور اچھا لگتا ہے کہ کبھی ایک دوستے کے ساتھ ٹائم سپنٹ کر کے جب ٹائم ملتا ہے زیادہ طرح ہسپنٹ ویزی ہوتے ہیں ادھر کام میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا انکہ کے گھر میں ٹائم دے اور میں نے جو لوگ ابھی اپلوڈ نہیں کر رہی ہوں دو دو تین تین دن لیٹ ہو رہا ہے تو میرے گھر پہ ملاد ہے تو انشاءاللہ اسی کی تیاریوں میں لگی ہوئی اور کچھ طبیعت جو ہے وہ بھی کبھی ساتھ نہیں دیتی اور کبھی مصروف ہو جاتی ہوں گھر کے کاموں میں کیونکہ ملاد ہوتا ہے تو گھر میں بہت اچھی سی ڈیپ کلینی کرنی ہوتی ہے اور سب دوستوں کو وہ لانا ہوتا ہے تو اس لئے ٹائم جو تھا میرے پاس کم کم تھا تو اس لئے میں جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر رہی اس پر توجہ نہیں دے رہی ہوں تو انشاءاللہ جب بھی ملاد ہو جائے گا تو اس کے بعد میں فل ایکٹیو ہو کہ اللہ پاک مجھے صحت اندرستی زندگی دے تو انشاءاللہ میں ضرور ڈیلی کا اپلوڈ کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا اتنا محبت پیار سب ملتا ہے مجھے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھ کے مجھے بہت سکون فیل ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو مجھ سے تو یقین کریں جو یوٹیوب فیملی ہے وہ بھی اپنی ایک فیملی کی طرح خوچ آتی ہے اور یہ ہے میرا ولوگ آئی خوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور ویڈیو کو فل اینڈ تک ووچ کیا کریں اور میری انسٹرگرام کی آئیڈیا بشراعبید لائف سٹائل کے نام سے تو اس کو بھی فالو کریں اور ہاں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات اور شیئر کرنے تھی کہ آپ لوگ میں دی اب جو ویڈیو آئیں گی وہ دیکھتے رہیے گا آپ کو بہت اچھا اچھا سی محفلے ملاد ملیں گی وہاں پہ اچھا اچھا کھانے ہوں گے اب سب لوگوں کے ساتھ میں ساری ویڈیو جو ہے وہ دوستوں کی بھی شیئر کروں گی سب کے ملاد کی ویڈیو شیئر کروں گی اور یہاں پہ ہم لوگ واپس جانے رہے تھے دوستو دیس اب بہت ساری شرارتیں کر رہا تھا کبھی بھاگ کے ادھر چھپ جاتا تھا اور کبھی بھاگ کے ادھر یہ چھپ جاتا ہے اس کو ویڈیو کا جو ہے نا وہ بہت برا سا لگتا ہے جب کبھی اس کی تھوڑی سی ویڈیو میں کیپچر کرتی ہوں تو اس کو بالکل بھی پسند نہیں اسی لئے فیس پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں مجھے ممہ نہیں پسند تو ماشاءاللہ سے اللہ پاک اس کو بھی سید زندگی تندرستی رہے اللہ بری نظر سے بچائے اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا انشاءاللہ ملے گی نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ